شاہد افریدی کی والدین اساسا سے بچوں کے ڈوپ ٹیسٹ کی اپیل قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد افریدی نے طربہ میں منشیات کے بڑھتے ہوئے استعمال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے والدین اور اساسا سے اپیل کی ہے کہ وہ سال میں دو مرتبہ اپنے بچوں کے ڈوپ ٹیسٹ لازمی کروائیں قومی ٹیم کے سابق کپتان نے اپنے خصوصی پیغام میں کہا کہ میری یہ ویڈیو والدین اور اساسا کے لیے ہے کیونکہ اساسا کا کردار بھی والدین جیسا ہی ہوتا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے بچوں میں منشیات بہت تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے کالیج اور یونیورسٹیز میں بہت سے خاندان ہیں جو پولیس اسٹیشن جاتے ہیں اور اپنے بچوں کے حوالے سے پریشان ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ منشیات صوبہ سندھ اور خیبر پکتونخواہ میں استعمال کی جاتی ہے جہاں سندھ کی عبادی کے گیارہ فیصد اور خیبر پکتونخواہ کے ساڑھے چھ فیصد افراد منشیات استعمال کرتے ہیں البتہ ملک کے سب سے زائد عبادی والے صوبہ پنجاب میں یہ تعداد عبادی کی مناسبت سے سب سے کم ہے جہاں کل عبادی کا چار اشارہ آٹھ فیصد افراد منشیات کے عادی ہیں جبکہ بلوچستان کے پانچ اشارہ زیرو ایک فیصد افراد منشیات کی لکھا شکار ہے موسیقی موسیقی